اسلام علیکم فرنڈ سواگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جہ کے سٹیڈی مٹیریل میں جمہو کشمیر ان لدہ کے جتنے بھی نیٹ یو جی ٹوزن ٹوانٹی ٹو کے جنہوں نے بھی نیٹ یہاں پر کوالیفائی کیا ہے ان سوڈنٹس کے لیے آن لائن ریجسٹریشن کی ڈیٹ آ چکی ہے تو آن لائن ریجسٹریشن کیوں کرنی ہوتی ہے ان کیسے کرنی ہوتی ہے کون کون سا ڈاکومنٹ اس میں لگتا ہے تو سب کچھ میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا آپ نے یہ ویڈیو ان تک دیکھنا ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر امپارٹن اپ ڈیٹ آپ کو اس چینل پر ملتی رہے نوٹفیکیشن بھی آن رکھنا آپ کی رلیڈڈ کوئی بھی ویڈیو ہوگا اس لئے اب تک پہنچ بائے گا تو یہاں پر آپ نوٹفیکیشن دیکھ سکتے ہیں کہ بوپی کی طرف سے جو آئی ہے آن لینڈ ریجسٹریشن یہاں پر کون سوڈرنٹ کر سکتے ہیں نیٹ یو جی ٹو تھاؤزن ٹوانٹی ٹو جنہوں نے بھی کوالی فائی کیا ہے جتنے بھی کینڈیٹ جو ہیں یو ٹی جمہوینڈ کشمیر ہیں لدھا کے جیسا کہ آر ایڈی لسٹ آ چکی تھی جتنے بھی کینڈیٹس ہیں جمہوینڈ کشمیر کے پھر بعد میں ایک اور آئی تھی جمہوینڈ کشمیر جتنے بھی سوڈرنٹ سے چاہے وہ کسی باہر بھی کسی سٹیٹ میں ہیں مگر جمہوینڈ کشمیر ہیں تو اس لسٹ کے حساب سے تو آپ جتنے بھی جمہوینڈ کشمیر لدھا کے کینڈیٹس ہیں تو آپ کو یہاں پر یہ ریجسٹریشن کرنی ہے اب کرنی کیوں ہوتی ہے جو سوڈرنٹ یہاں پر ریجسٹریشن کرتے ہیں کیونکہ جو آپ کا اقزام ہے وہ انٹیے نے لیا ہے اب جو آپ کی کاؤنسلنگ وغیرہ ہے آپ کو سیٹس الارٹ سب کچھ کرے گا وہ کرے گا جیکے بوپی اب جیکے بوپی کے پاس آپ کی ریجسٹریشن ہونی چاہیے کیا آپ نے اقزام دیا ہے کتنے پوائنٹ ہیں کیا کچھ ہے پھر اسی حساب سے آپ کی کاؤنسلنگ آئے گی اسی حساب سے آپ کی سیلیکشن لسٹ آئے گی اب اس لئے یہاں پر امپارٹنٹ ہوتی ہے جو سوڈرنٹ یہاں پر یہاں ریجسٹریشن نہیں کریں گے تو ان کی پھر سیلیکشن لسٹ میں بھی نام نہیں آئے گا چاہے ان کا سکور جتنا بھی کیوں نہ ہو اب یہاں پر آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر بولا جیسا کہ ریزلٹ ہوا یہ وہ چیز اس کو چھوڑو تو جتنے بھی کینڈیٹس ہیں جمہو کشمیر لدا کے تو ان کو کیا کرنا ہے ریجسٹریشن کرنا ہے 13 اکتوبر سے لے کر 16 اکتوبر تک 13 اکتوبر سے 16 اکتوبر تک ان کو ریجسٹریشن کرنا ہے جیسے ہی ریجسٹریشن کی لنک اوپن ہو جائے گی میں آپ کو یہاں پر دیمو ویڈیو میں سمجھاؤں گا آپ نے ریجسٹریشن کرنی کیسے ہے ابھی فیلحال لنک اوپن نہیں ہوئی ہے اور تب تک ڈاکومنٹس کون کون سے آپ نے اپلوڈ کرنے وہ تھوڑا دھیام پر دیکھ لیجئے گا ایک تو آپ کو نیٹ کا یو جی سکور کارٹ جو ہے وہ کرنا ہے ٹین پلس ٹو کا مارکس کارٹ کرنا ہے دو مسائل آپ کے پاس ہونا چاہیے جمہور ان کشمیل لداہ کا جو کینڈیٹس یوٹی آف لداہ کے ہیں وہ اسٹی مطلب کیٹیگری ساتھ میں پروائیڈ کریں ان کیٹیگری سیٹیفیکٹ آپ کی جو بھی ہے ڈیو بھی آپ کا یہاں پر جو میٹر کے ساب سے آپ کے پاس کوئی بھی ایسا سیٹیفیکٹ ہے تو وہ ساتھ میں آپ نے رکھنا ہے جو کینڈیٹس لداہ کے ہیں انہوں نے کمپلسری سروز بونڈ یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے اس کا آپ کو پی ڈیا فائل مل جائے گا میرے واتس اپ گروپ میں جیسے ہی یہ والے جے کے بوپیال اپلوڈ کریں گے میں آپ کو واتس اپ گروپ میں پروائیڈ کر دوں گا اس کا فارم جو بھی کمپلسری سروز بونڈ لنک دسکریپشن میں وہاں پر آپ جوائن کر کے رکھ سکتے ہیں آپ کون سوڈرز یہاں پر ریجسٹریشن کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں اپن میرٹ کے جتنے بھی کانڈیٹس ہیں چاہے وہ جے کے پی ایم ہو جو پی ایم ایف سی ڈی پی سپورٹس کٹیگری والے ای ڈی بلی اس والے یہ سب بھی ان کا جو سکور ہونا چاہیے وان ہنڈڈ سیونٹین سے ایبو ہونا چاہیے اپن میرٹ میں جو فیزیکل چیلنج پی ڈیوڈیو کانڈیٹس ہیں ان کا سکور وانہ زیرو فائف سے زیادہ ہونا چاہیے جتنے بھی ایس سی ایس ٹی آر بی ایل سی آئی بی او ایس سی پی ایس پی جمہو انڈ کشمی لیڈاک ہیں ان کا نائنٹی تھری انڈ اس کٹیگری کے حساب سے جو بھی فیزیکل چیلنج کانڈیٹس ہیں ان کا بھی نائنٹی تھری ایبو تو یہ کانڈیٹس جو ہے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں تو آپ کو جیسا کہ میں نے بولا آپ کی ریجسٹریشن کی جو لنک ہے وہ تھرٹین اکتوبر سے اوپن رہے گی سکسٹین اکتوبر تک تو آپ نے یہاں پر ریجسٹریشن کرنی ہے اب کچھ چیزیں آپ کے لیے جو ایمپورٹنٹ ہیں وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جب آپ ریجسٹریشن کرو گے آپ نے اپنے موبائل فون سے ریجسٹریشن نہیں کرنی ہے آپ جتنے بھی کانڈیٹس اگر اپلوڈ کریں گے ڈاکومنٹس اپنے موبائل فون سے تو آپ کے جو بھی ہیں وہ ایکسپٹ آپ کی اپلیکیشن فارم جو ایسپٹ نہیں کی جائے گی ریجسٹریشن کا دیکھیں آنائے ریجسٹریشن جو ہے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کی تھرٹین اکتوبر سے لے کر سکسٹین اکتوبر تک رہے گی پھر اس کے بعد آپ کی الگ سے میرٹ لسٹ آ جائے گی پھر پوری میرٹ لسٹ آئے گی یہاں پر اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ مطلب کتنا کس کا سکور ہے سکور کے وائز سکور وائز یہاں پر ایک میرٹ لسٹ آئے گی اس میں پورا کلیر ہو جائے گا پھر آپ کا جو کٹ آف ہے وہ کیار رہے گا ابھی تک فلال یہاں پر جو کٹ آف ہے دکھانا وہ ٹھیک نہیں رہے گا آپ کے پاس جتنے بھی سیٹپیکیٹس ہیں کیٹیگری وائز جو بھی کچھ ہے تو وہ کوئی بھی انڈر پروسس نہیں ہونا چاہیے پورا تیار ہونا چاہیے ان باقی جیسے ہی آپ کی لنک اوپن ہوگی تو میں آپ کو وہاں پر بتا دوں گا کیسے آپ نے ریجسٹریشن کرنی ہے ڈیمو ویڈیو آپ کے لئے آئے گا تو آپ نے یہ ویڈیو باقی فرنڈز تک بھی شیئر کر دینا تاکہ ان سب کے ہلپ ہو سکے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے Thank you so much